موسیقی وہاں کا سجادہ نشین آپ سب سے مخاطب ہوں آپ سب سے عدباً گزارش ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حضرت نوراللہ حسین چشتی بندانعوزی کے چار سو اٹھائیس وے عرص کے موقع پر آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت کے عرص کے تخریبات کا آغاز چھلہ مبارک چار منار کے دامن سے جلوس سندل کی شکل میں نکالا جاتا ہے اور بارگاہ شریف پر جاگر اختتام پر پہنچتا ہے بارگاہ شریف پر سندل مالی کے رسومات ادا کی جاتی ہیں اس کے بعد عظم فنکشن حال مغل پورے پر خصیدہ بردشریف وہ محفل سما کی محفل اور تعام کا انتظام برائے خاص و عام مہمانان کے لئے مقرر ہیں آپ تمام حضرات سے آپ تمام ظاہرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس مبارک محفل میں کثیر تعداد میں شرکت کرے اور سواب دارین حاصل کرے یہ سلسلہ میرے باپ دادا کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے اسے پہلے میرے والد صاحب سید ولی اللہ حسینی چشتی بندہ نوازی یہاں پہ سجادگی اور متولی کے عہدے پہ فائز تھے جن کا حال ہی میں دوہزار بیس میں بسال ہوا اللہ کا کرم ہے اس کے بعد سے میں اس عہدے پہ فائز ہوں اور یہاں پہ سجادگی کے اور متولی کے کام انجام دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اجمیر شیف سے خاص اسی عرص کے تقریب میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہ حضرت سید شاہ نور اللہ حسینی صاحب بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ کا چار سو اٹھائیسوہ عرص ہے جس کے ابھی سندل کی تقریب ہو رہی ہے اور رات میں محفل سماؤ وغیرہ ہے جو ہے منعقد کی جائے گی اور یہ بودرگانے دیر کے جو آستانے ہیں یہ ہمارے محبت اور اخلاق کے گہوارے ہیں اور ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور ہمیں ان بودرگانے دیر کے نقش قدم پر چل کر وہی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہمارے پورے دنیا میں اور ہمارے خاصتوں سے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم رہے اور آپ کے بھائی چارہ بڑھے یہی ہمارے صوفیہ کا پیغام ہے اور ہم درگا شیو کے خاص ارس کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہیں اور سب ہم مل جل کے رہیں ہندوستان ہمارا ترقی کرے یہی ہماری دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شہداد غوثی آزم دستک سید لطیف پاشا خادریس بالخصوص اس ارس کے موقع پر یہاں پر تشریف لائے ہوں اور ہمارا خانخہ یہی ایک بھائی چارہ ہے کہ ہم سب ہی کو دعوت دیتے ہیں امن اور شانتی کے لئے اور اتحاد کے لئے بزرگان دین نے یہی طریقے سے تبلیغی اس دنیا میں عام کی آپ دیکھیں گے خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمہین سے بارگاہ سے ہمارے بزرگ حضرت غیاس الدین جستی صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں انمو امان کا یہ جو ماحول ہے خاجہ غریب نواز جستی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس طریقے سے انہوں نے تبلیغ ہندوستان میں امن فرمائی اس وجہ سے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا ہمارے لئے فرض ہے اور حضرت مللہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظیم بارگاہ ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں جس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جو اثرات سے متعلق ہوتے ہیں جس کے آنگ میں جو بھی بد بلایات آتے ہیں اس کو حضرت قبلہ خود دور کرتے ہیں یہ ایک ایسا کرشمہ ہے سرکار نوراللہ حسینی صاحب قبلہ کا کہ حیدر آباد میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ مٹھی کی شیر کی درخہ جانی جاتی ہے اس چیز کی لئے اور میں بہت شکر گزار ہوں سیف پاشا کا کہ حضرت نے مجھے دعوت دی حضرت آپ کی خدمات بہت اچھی انجام فرما رہے ہیں درخہ کی خدمت پوری سیف پاشا کے انڈر ہے اور میں اس چیز کے لئے بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سیف پاشا کو اور خدمت کے لئے جاری کرے اور اسی طرح سے خدمت کی اور دعا حضرت قبلہ حضرت قبلہ خود دور کرتے ہیں اور ہمارا خان صاحی یہی ایک بھائچارہ ہے کہ ہم سبھی کو دعوت دیتے ہیں امن اور شانتی کے لئے اور اتحاد کے لئے بزرگان دین نے صرف یہی طریقے سے تبلید لیت اس دنیا میں آمد کی آپ دیکھیں گے خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے عجموعی سے بارکہ سے ہمارے بزرگ حضرت عیاسبین جسی طاعت میں ہم پر تشریف لائے ہیں انمو امان کا یہ جو ماحول ہے خاجہ غریب نواز جسی رضی اللہ تعالیٰ کی طریقے سے انہوں نے تقنیق ہندوستان کے امن فرمائی اس وجہ سے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا ہمارے لئے فرض ہے اور حضرت قبل اللہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ کی جو عظیم بارگاہ ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں جس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں جو اثرات سے مطلع ہوتے ہیں جس کے آنگ میں جو بھی مت بلایا جاتے ہیں اس کو حضرت قبل اللہ پر دور کر دیں یہ ایسا کرشمہ ہے سرکار حضرت اللہ حسینی صاحب قبل اللہ کا یہ حضر آباد ہے آپ کسی صحیح کیسے لے یہ مکھی کی شیر کی درخواں جانی جاتا ہے اس چیز کی اور میں بہت شکر گزار ہوں حسین پاشا کا کہ حضرت نے مجھے دعوت دی حضرت آپ کی خدمات بہت اچھی انجام درخواں کی خدمت پلی صحیح پاشا کے اندر ہے اور میں اس کے لئے بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جاری کریں اور اسی طرح کی خدمت اور جاری کریں اور حضرت دعا کریں حضرت دعا کریں مرسلین وعلاء کل ملائکت المقربین سلم تسریباً کثیراً کثیراً برحمتکا یارم الرحمن یا العالمین ہمیں ان بذرگان دین سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عدا فرماؤں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عدا فرماؤں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عدا فرماؤں ہمیں دین کا سپیہ سلال بننے کی توفیق عدا فرماؤں یا العالمین ہمیں محبت اتفاق پیدا فرماؤں یا العالمین ہمیں بذرگان دین سے رشق قدم پر چلنے کی توفیق عدا فرماؤں یا العالمین جو انہوں نے پیغام دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عدا فرماؤں یا العالمین ہمارے جن جن حضرات نے دعاوں کے لئے کہا ہے مردین متوصلین محبین نے میرے مولا سب کے گھروں میں برکتیں عدا فرماؤں یا العالمین ان کے آفات و بلائیہ سے محفوظ فرماؤں اور جو یہ خدمت کر رہے ہیں میرے مولا اس کو خبول فرمالے اور ان سے ایسا کام لے لے جو تا قیامت دائم رہے میرے مولا اور ان کو خاص فیضان آتا فرماؤں اور حضور غیرین نواز کا بھی فیضان آتا فرماؤں صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد ہم علیہ وسابع اجمعین برحمتکا یا رمار رحمین باقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول